ویلکم ٹو بھاپریت کیچن بھاپریت کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ بنائیں گے تہری اس کے لئے لیں گے گھی پھر اس میں ڈالیں گے دو لانگ اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم لوگ زیرہ تھوڑا سا فرائے ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے میرچ تین سے چار اپنے ایک چھانو سار پھر ڈالیں گے پیاز اور اسے فرائے کریں گے جب یہ تھوڑا سا فرائے ہو جائے گا اور کلر چینج کرنے لگے گا تب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے مطر مطر کو بھی اچھے سے تھوڑا سا ایک منٹ کے لئے فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے فل گو بھی کیونکہ یہ مکس ویز ہے تو آپ اپنے ایک چھانو سار ساری سبجیاں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد فرائے کرنے کے بعد ڈالیں گے آلو اور اسے تھوڑی دیر کے لئے فرائے کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے نمک سوادہ نسار اور کلر چینج کرنے کے لئے ہلدی پاورڈر ہاف سپون اسے اچھے سے برابر مکس کریں گے اور ساتھ میں تھوڑی دیر فرائے بھی کریں گے جب یہ تھوڑا سا فرائے ہو جائے گا تب اس میں ڈالیں گے کالے مرچ پاورڈر ہاف سپون اور انت میں ڈالیں گے چینی ون سپون جی ہاں چینی اور پھر ڈالیں گے اس میں چاول اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ پورا چاول برابر سے مکس ہو جائے جب یہ برابر سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ون اچھے سے کٹ کر لینا ہے اور اسے بھی ملا دیں گے اور پھر ڈالیں گے ون سپون نیمو کرس اور اس کے بار ڈالیں گے پانی چاول کی ماترہ کے حساب سے جتنا چاول اس کا ڈبل پانی اور پھر میں ڈالیں ہوں کرش کیا ہوا گرم مسالہ اور کوکر کے لیے کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد ایک سیٹی کے بعد ہمارا گرما گرم تہری تیار ہے مکس وز تہری اور اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ ایک برابر مل جائے اور یہ رہا ہمارا تہری تیار اسے انجوائے کریں تکیوی 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 اور پیسی لائک شیئر اور سبسکر تکیوی